سفیان نے مقدام بن شورہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواق سے آخاز فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر 591 حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو مسواق کا ایک کنارہ آپ کی زبان پر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 591 حشیم نے حسین سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دہان مبارک مسواق سے اچھی طرح سا فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر 593 منصور اور عمش دونوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے آگے سابقہ روایت کی طرح ہے لیکن انہوں نے تحجد کے لیے ایک کے الفاظ روایت نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 591 سفیان نے منصور کے حوالے سے اور حسین اور عمش نے بھی منصور کی طرح بوائل سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا دہان مبارک مسواق سے اچھی طرح سا فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو متوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی پھر سورہ علی عمران کی آیت انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار تلاوت کی اور فقنا عذاب النار تک پہنچے پھر گھر لوٹے اور اچھی طرح مسواق کی اور وضو فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی پھر لیٹ گئے پھر کھڑے ہوئے باہر آسمان کی طرف دیکھا پھر دوبارہ یہ آئے پڑھی پھر واپس آئے مسواق کی اور وضو فرمایا پھر کھڑے ہو کر اور نماز پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چھانوے ابن عیعینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خسائل پانچ ہیں یا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں خط نہ کرانا زیر ناف بال موننا ناخن تراشنا بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچ کترنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ستانوے مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خسائل فطرت پانچ ہے خط نہ کرانا زیر ناف بال موننا مونچ کترنا ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو اٹھانوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہمارے لئے مونچ کترنے ناخن تراشنے بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موننے کے لئے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو چالی دن سے زیادہ نہ چھوڑیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو نانان میں عبیداللہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو